بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت خبول کرنے والا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان تقفو مع في او تبدوه يعلمه اللہ ويعلم ما في السماوات وما في الارض واللہ على كل شيء قدير یوم تبدو كل نفس ما عملت من خیر محضرًا وما عملت من سوء تود لو أن تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه ويحذركم اللہ نفسه واللہ رؤوف منه بالعباده قل ان كنتم تحبون اللہ فاتبعوني يحببكم اللہ ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم قل اطيع اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرين قل ان تخفوا ما في صدوركم یہ اس اگلے پہلے کے آیات جہاں قل اللہم مالك الملک تؤت الملک من تشاء وتنزع الملک من من تشاء و بتا رہتے کہ اللہ رب العالمين بادشاہ حاکم وہی بناتے ہیں اور حکومت سے فارغ بھی اللہ کرتا ہے کسی کی بس کی بات نہیں ہی خود اپنی طرف سے حاکم بن سکے سواء اللہ رب العالمين اس کو اگر حاکم بناتے ہیں لیکن وہاں وہ بات نظر نہیں آتی ہے کہ اللہ رب العالمين اس کو حاکم بنایا اسباب ظاہری نظر آتی صرف کہ فوجی طاقت سے انقلاب سے عوانی بوت سے جسی طریقہ کچھ اسباب ظاہر آتی ہیں تو یہ اس کو بتانی کے لئے اللہ تعالیٰ وہ مثال جو دیا تم یہ صرف ظاہری عمور کو نہیں دیکھو یہاں مخفی جو ہے اس کی مثال دے کے اللہ نے بتایا جس طرح رات میں دن کو داخل کرتے ہیں اور دن میں رات کو داخل کرتے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتی ہے محسوس نہیں کرتے ہیں اور دوسرا مثال یہ دیا جو زندہ سے مردہ بھی نکال کے دکھاتے ہیں اور مردے سے زندہ نکال کے دکھاتے ہیں لطفہ آج کا سائنسدان سمجھ رہے کہ زندہ ہے لیکن اس دور میں لوگ اس کو بھی مردہ سمجھتے ہیں بیج جو دارتے ہیں زمین میں اس کو بھی مردہ سمجھتے ہیں اس لئے مثال یہ دیا کہ ایک بیج آپ جب ڈالتے ہیں وہ مردہ ہے آپ کے سامنے زمین بھی مردہ ہے اس مردے میں جب آپ ڈالتے ہیں اس پر زندہ پردہ اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں آپ کا کام نہیں ہے پردہ نکالنا آپ صرف حل کر کے زمین کو ہموار کر کے ایک بیج جالتے ہیں پانی جالتے ہیں یہاں تک آپ کا کام ختم ہے اس لئے سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ سوالی انداز میں کہا یہ جو آپ کاشکاری کر رہے ہیں کیا ہے تو کر رہے ہیں یا میں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیات کے جواب میں کہتا اللہم مانت سبحانک یا اللہ یا تیرا کام ہے اب وہ پودہ جو نکلتے ہیں آپ اس کو بیٹھ کے رات دن دیکھتے رہے کس طرح بڑھ رہے ہیں نظر نہیں آئے گا آپ کو نہیں دیکھیں گے کیسا بڑھ رہا ہے ہاں ایک ہفتہ دس دن میں نکی بڑھ آ کر دیکھو وہ تو بڑھ رہا وہی بچہ بھی جو پیدا کر رہا ہے اس کو بھی دیکھتے رہے کس طرح بڑھ رہا ہے یہ نظر نہیں آئے گا تو کہنی کے مقصد اللہ تعالیٰ یہ آیا کیوں بتا رہا ہے جس طرح یہ بچہ آپ دیکھتے رہتے ہیں کیسا بڑھ رہا ہے نظر نہیں آرہا لیکن بڑھ رہا ہے Trignment کی یہی نظر نہیں آرہا تو جہاں یہاں آپ کو نظر نہیں آرہا اس کو اس کو گڑھ رہا ہوں مگر کر رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا اسی طرح جو میں کر رہا ہوں وہ آپ کو نظر نہیں آرہا لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ میں باتچاہ بناتا ہوں آپ کا کام ہے مان لینا یقین کر لینا مزید یقین درانے کے لیے سارے مثال بھی پیش کے آپ کے ساتھ میں پھر بھی یقین نہیں آئے گا تو پھر ہم کیا کہیں گے اب یہ یقین کر لیے یہ سارے کام اللہ حب العالمین کرتے ہیں حاکم وہیں بناتے ہیں عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے زلت اللہ کے ہاتھ میں ہے جب یقین ہو گیا اور اللہ کا بندے ہے تو کیا کرنے چاہیے بولا صرف اللہ سے مدد مانے کافر کو اپنا ولی نہیں بناو سربراہ نہیں بناو دوست نہیں بناو وہ آپ کے لئے کچھ نہیں کر سکتے ہیں حاکم میں بناتا ہوں آپ کو بھی میں حاکم بنا سکتا ہوں اس لئے قادر اس کے حوالے سے کچھ نہیں کرنا اس کو امیر حاکم دوست نہیں بنا ہاں البتہ وہ استثناء جو آیا نہایت مجبوری میں کافر کی ہاتھ میں درفتار ہوا وہ کہہ رہا ہے تم تم ہمارا دین قبول کر لو ورنہ ہم آپ کو قتل کر رہیں گے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک گنجائش آپ کے لئے پیدا کیا بُلَئِ اللَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاطًا تُقِئے استعمال کرے تُقِئے یعنی جو دل میں نہیں ہیں وہ ظاہر کرنا کہاں تک بنجائش ہے بلکل اسی طرح جس طرح جان بچانے کیلئے آپ حرام چیز بھی استعمال کر سکتے ہیں مردار بھی کہا سکتے ہیں لیکن کیا کہا بُلَفَمَنِ اتَّقُوا غَيْرَ رَاغٍ وَلَا حَادٍ پیٹ بھر کے نہیں کہنا مزا نہیں لینا ان حرام چیزوں سے شوق سے مزا لیے صرف جان بچانے کی حد تک تو یہاں بھی بالکل نہیں مثال ہے تو قیاء اب جب استعمال کریں گے نہایت مجبوری میں صرف زبان سے کہنا دل سے بالکل نہیں اس لئے آیات میں کیا کہا وَيُحَدِّنُكُمُ اللَّهُ نَفْسَا خبردار اللہ سے درو تنبیح تحزیل تم جب تکر استعمال کر رہی ہیں شوق سے کر رہی ہیں دوستی نباہ رہی ہیں یا اسلام کی مسلحت کے لئے کر رہے ہیں یا اپنے جان بچانے کیلئے یہ اللہ دیکھ رہے ہیں اس لئے اللہ سے تم ڈرو وَيُحَدِّنُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُمُ اور جان لو واپس میرے طرف آنا ہی وَيْدَهِ وَيْدَهِ الْمَسِيقُمُ اس لئے کہا قُلْ اِن تُخْفُ مَا فِي سُبُورِكُمْ اب تکر ازب استعمال کرتے ہیں اس وقت آپ کے دل میں کیا ارادہ ہے شوق سے دوستی مزا لے رہی ہیں فائدہ اٹھا رہی ہیں یا جان بچانے کیلئے ہیں یا دعوت کو بچانے کیلئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں قُلْ اِن تُخْفُ مَا فِي سُبُورِكُمْ تمہارا دل میں جو تپا رہے ہیں یا ظاہر کر رہے ہیں یہ دونوں اللہ کے لئے برابر ہے آپ کے لئے صرف جو ظاہری ہیں وہ دیکھ رہے ہیں مگر اللہ کے لئے وہ اسرار باطنی وہ بھی نہیں کو ظاہری کی طرح ہے کچھ فرق نہیں وَيَعْلَمُوا مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ صرف آپ کے دل کی باقنی ہیں آسمان زمین میں کہی بھی کیا بھی ہورا وَسَبْ اللَّهِ کے علم نظرن بھی ہے صرف علم نہیں سب دیکھ رہے ہیں اس لئے کہا اللہ علا کلی شئی قدیس یَوْمَا تَجِدُ کُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا یہ قیامت کی بات ہے قیامت کی دن آپ جو عمل کر کے آگیا ایک تو اعمال نامہ کی کتاب تو آپ کے ہاتھ میں دھیا جائے گا اس کے علاوہ بھی سارے اعمال کو سامنے نظر آئے گا دیکھیں گے صحابہ کرام جب یہ آیات پڑھتے ہیں تو بے شک حیران ہوتے ہوں گے کہ یہ کس طرح ہوگا کس طرح دیکھیں گے ہم اپنے اعمال کو لیکن ہم اس دور کے لئے اللہ تعالیٰ نے وہ آسان کر دیا کتنی سالوں سے ایک ریکارڈ آ کرتے ہیں شادی کی نوڑی بناتے ہیں دو سال کے بعد اس کے خاندان دیکھ رہے ہیں اور نواشی کے تاریہ تو نانی ہے یہ دادی ہے یہ ہمارا دادا ہے اب پوتا پوتی نواشا نواشی دیکھ رہے ہیں جو کتنی سالوں سے یہ کام ہوا تو اگر یہ مخلوق کا کام ہے تو اللہ کا اگر کہا آپ قیمت کے دن اپنے اعمال کو دیکھیں گے تو کوئی حیرت کی بات اب نہیں رہی تو خیر تو سامنے نظر آئے گا شردی وہی دیکھیں گے جو جو کرتے تھے جتنا ظلم کرتے تھے جو رشوت کھو رہے ہیں جو جو برطلہ سب نظر آئے گا تو وہ کیا کہیں گے تودو تودو آرزو کریں گے مجد لو انا بینہو بینہا و بینہو امداً بائیدہ کہ میں اور ان اعمال کی درمیان یعنی کاش قیامت نہیں ہوتی آج کاش قیامت بہت دور باقی رہ جائے وَحَذِّرُكُنُ اللَّهُ نَفْسَهُمْ وہی بات آگیا جہاں پہلے آیات میں تم بھی اللہ سے ڈراؤ لیکن وہاں الى اللہ المصیر کہا یاد رکھو آپ کو واپس لوٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے ایک خوفناک بات ہے لیکن یہاں بولا وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ رَعُوف یعنی رعفت شفقت رحمت اللہ رب العالمین اپنے عباد سے رحمت اور شفقت استعمال کرتے ہیں کیا فرق ہے دونوں میں پہلے والے میں دونوں میں امور تقیہ کی بات ہو رہی تھی جہاں اب تقیہ استعمال کریں گے تو وہاں ہشیار رہنا دلی خوشی سے نہیں کرنا کیونکہ تم کو لوٹ کر واندر واپس آنا ہے گرانانی بات ہے لیکن ادھر کیا وَاللَّهُ رَعُوفِ بِالْعِبَادِ قیامت کی بات ہے جو مطلب ہوں کہاں نا جس دن سب حاضر ہوں گے اپنے اپنے عمال دیکھیں گے اس دن اکثر لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے سب اللہ تعالی کی شفقت رحمت و مہربانی کے وجہ سے اس لئے جب قیامت کے بات آ رہی ہیں تو یہاں الی اللہ المصیر کہنے کے کوئی گنلائش نہیں مصیر تو ہو گیا اب مصیر جب سب جمع ہو گیا اب یہاں آپ کے لئے صرف اللہ کے رحمت اور رعفت شفقت کے لئے اور کچھ باقی نہیں رہا اس لئے یہاں بلو اللہ اور رعوف بالعباد کیونکہ قیامت کی بات دور ترجمہ میں کیا کیا کہا امد بعید امد فاصلہ وقت بہت دور وقت واللہ رعوفم قل ان کنتم تحبون اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہیں فترعونی تو میری اکتباع کرو اس کا مطلب محبت صرف زبان سے دعویٰ کرنے سے محبت ثابت نہیں ہو رہا محبت ثابت کرنے کیلئے اکتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی لازم ہے اور ضروری ہے بالفرض اب دعویٰ نہیں کر رہے ہیں دل سے اللہ سے محبت ہے کیوں کیونکہ وہ آپ کا موجود ہے محسین ہے آپ کو پیدا کیا نعمتوں سے نواز بھی یہ سب دیکھ اللہ سے محبت واقعی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ بھی آپ سے محبت کر رہا ہے یا نہیں محبت ایک طرفہ تو نہیں ہے آپ تو محبت کر رہی اللہ سے کہ اللہ بھی آپ سے محبت کر رہا نہیں یہ دیکھنا آئے تو کس روح یقین کریں گے کہ اللہ بھی ہم سے محبت کر رہا ہے جب آپ کے اعمال افعال سب اتباع رسول ہوگا اس لئے بولا انکم تم تحبون اللہ فاتبعون یحبون اللہ تم تو اللہ سے محبت کر رہے ہو ہم مانتے ہیں لیکن ایک طرفہ نہیں ہونا چاہے اللہ بھی آپ سے محبت کرنے کی کیا کرنا پڑے گا اتباع رسول کرنا پڑے گا فاتبعون یحبیق اللہ آپ سے محبت کرے گا اب محبت آپ دیکھیں یہاں سب لوگ دعوات کرتے بلو میں عاشق رسول ہو میں اللہ سے محبت رکھتا ہوں اتباع رسول سے آسمان زمین کا فرق ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ محبت کرے گا ہرگز نہیں کرے گا آپ دعویٰ کریں بیکار ہے فائدہ کچھ نہیں ہے اس لئے میرا رسول جو کر رہے ہیں وہ میرے محبت نہیں کر رہے ہیں اس لئے میں بھی میرا رسول سے محبت کرتا ہوں اگر تم شاہت ہو کہ آپ سری محبت کریں تو آپ بھی وہ ہی کریں بھی میرا رسول کر رہا ہے پھر میں آپ سری محبت کروں گا تجھ کیسا جب اللہ رب العالمين آپ سے محبت کرنا شروع کر دیا تو آپ کے ہر کتا ہی کو اللہ معاف کرتے جائیں گا محبت جو ہو گیا آپ بھی اللہ سے محبت کر رہے ہیں اللہ بھی آپ سے محبت کر رہے ہیں در محبت بہت سارے کوتاہی بھی ہو سکتی ہے برائی بھی ہو سکتی ہے اس کو اللہ معاف کرتے جا رہا وہ یہ محبت کی وجہ سے کیوں اعتبار رسول جواب کر رہے ہیں اب اعتبار کے ساتھ ساتھ انسام ہونے کے ناتے کچھ ہوتے رہتے ہیں وہ نہیں معاف کر دوں گا سوائی شرق شرق بردست نہیں کرو شاعر کیا کہتے ہیں ہس کے سہ لیں گے اگر تم میں برائی ہوگی ہس کے سہ لیں گے اگر تم میں برائی ہوگی پر آتھ لڑاؤگی تو لڑائے ہوگی تو جتنی برائی ہے وہ ہم سب پرداش کر لیں گے لیکن دوسری ایک طرف دل چسپ لیں گے پھر یہ برداش سے باہر یہاں پرداش نہیں کریں گے تو کیوں اس خاص کیسے لے رہے کیونکہ محبوب ہے حبیب جو کرتے ہیں اس کو اچھا لگتا ہے دوسری کی رذر میں برائی ہے لیکن اس کو برائی ہی دیکھیں گے اچھا لگے گا کیونکہ عشق ہے محبت ہے اس لئے عربی شاعر کہتے حبیب جو بھی کرتے وہ محبوب ہے اچھا ہے اور ایک جنگل کہا محبوب محبوب جو کام کرتی وہ خصورت ہے جب یہ دنیا کی محبوب کی یہ نشانی ہے جب آپ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ کے رسول سے محبت کریں گے تو اللہ کا رسول جو کام کریں گے وہ آپ کے لئے محبوب ہونا چاہئے یا نہیں ہونا چاہئے اس لئے کہتے ہیں کہ اگر واقعہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو دیکھیں میرا رسول کی کر رہا ہے بلکل وہی کام کرو وہ بھی آپ کی محبوب ہونا چاہئے پھر ہم مال لیں گے کہ اللہ سے محبت کرنے والے رسول سے محبت کرنے والے ہیں تو اس وقت جب اطلاعات رسول کریں گے اب درمیان جو جو کتا ہی ہو رہے کبایر گناہ سیلوہ جب اطباع رسول کبایر کریں گے لئے ہاں فاتبعونی جب رسول اطباع کر رہے ہے بدعات سے دور ہے شرک نہیں کر رہے ہے اب ہاں ہر قدم قدم پر کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہوتی رہتی انسان سے کیونکہ انسان ہے یہ اول کہتے میں معاف کرتا اللہ فاتبعونی حدودکم اللہ ویغفر لکم ظلم بکو واللہ غفور رحیم معاف بکریں گے وپرس رحمت بکریں گے اطباع کی بعد قل اطیع اللہ والرسول یہاں تقریبا تین طرح کی اطاعت ہے اس آیات میں اطیع اللہ والرسول اللہ اور رسول کی اطاعت کریں ایک ساتھ ملا دیا سورہ نور میں قل اطیع اللہ و اطیع الرسول الگ کر دیا اللہ کی اطاعت کرو اس کے بعد رسول کی اطاعت کرو دو عنہ فنت ہو یہاں اللہ اطاعت کی بات نہیں ہے رسول جو آپ کو حکم دے رہا وہی لو اور جس چیز سے منع کیا وہ نہیں کرو آیت 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 مَا آتَاكْمُ رَسُول فَخُضُوهُ وَمَا نَحَاكْمُ عَمُ وَبَنتَهُ وَاتَّقُوا اِنَسَ جِلْقَبُ سورہ مَائِدًا تو کیا فرق ہے اس آیات میں اگر آپ رسول کی اطاعت کر رہے ہیں سمجھو اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں کیونکہ رسول ادنی طرف سے نہیں کہتے ہیں اور جہاں کہا آقی اللہ وَعَقِعُ الرَّسُول اللہ کی اطاعت کرو سب سے پہلی اس کے بعد اللہ کی اطاعت کرنے کیلئے ہم کہاں سے ملیں گے راستہ کیا ہے رسول سے ملیں گے اس لئے دولہ سب فرق کر دیا اور جہاں اطاعت اللہ ثم اطاعت الرسول ثم اطاعت الی الامر وہ کیا اللہ کی اطاعت تک کر رہے ہیں رسول کی اطاعت کے ساتھ اس کے بعد اولیاء الامور حکام اتباع رسول کی اس مطابق اگر حکومت کر رہے ہیں تو اس کا بھی حکوم ماننا فرض ہے اگر قوانین وضع بشر قوانین لایا وہ اطاعت فرض نہیں ہے آپ کے اوپر اس لئے رسول کے ساتھ ملایا گیا عطیع اللہ عطیع الرسول رسول کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت کے ساتھ ملایا اگر رسول جو آپ حکم دے رہے ہیں اللہ کی حکم کی مطابق اول تو اس کی لوہ کریں گے نہیں رسول ہے اس کے بعد حکمران وہی رسول کی اطاعت کی مطابق اگر حکم دے رہے ہیں تو آپ مان لیں وإنہ نہیں مان مثلا قرآن مجید میں آپ کو کہا اقین الصلاة وآت الزکاة وآطیع الرسول فإن تول فإن معلق البلا اقین الصلاة ممار قائم کریں زکاة دے تو قرآن مجید میں کہی بھی نہیں کہ فجر دو رکعت ہے زہر چار ہے اثر چار ہے مغرب تین ہیں کہیں بھی نہیں ہے زکاة کم دیں گے کتنی فیسد دیں گے اس کی بھی تفصیل نہیں ہے اس لئے قرآن مجید جہاں اجمالی بتاتے ہیں وہاں رسول صلی اللہ تفصیل بتائیے اس لئے اس آیات میں نہیں کہا اللہ نماز قائم کرنے کے لئے زکاة دینے کے لئے آپ کو اطلاعات رسول کے لاوہ راستہ نہیں ہے اس میں جو حدیث کو انکار کرتے ہیں وہ مؤمن نہیں ہو سکتا اور نہ قرآن سمجھ سکتے ہیں تو ما آتاکم الرسول فخضی اللہ نے تخویل تخویل ہم اردنی تاکر تخویل مفوض اختیار دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ آپ جو چاہیں فکم دے میرے بندوں کو لیکن یہ جان لینا کہ ما یمتق عن ان خوا ان هو الا وحی یم وحا پھر میں رسول کو اختیار دیا تو آپ کی دل میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہے کوئی خچہ نہیں ہونا چاہے کہ رسول اپنے مجھے جیسے تو کچھ نہیں کہہ رہا نہیں جان لو یہ دوری حکم دیں گے آپ کو صرف میرے حکم کی مطابق دیں گے اس لئے آپ آنکھیں بن کر کے مان لو کوئی شبہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور مزید اس کو یقین دلانے کیلئے کیا کہا رب العالم وَلَوْ تَقَوَّ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَوِيل سورة حق میں تَقَوَّ قَوْل اگر اس نے کچھ قول آپ سے کہا بات مکمل لفظ بھی نہیں بَعْضُ الْأَقَوِيل بَعْض یعنی تبعید سمجھ رہے ہیں کچھ حصے لفظ کا اگر کچھ حصے آپ سے کہیں گے حکم دیں گے جو میں نے نہیں کہا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِين ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِين وَتِين شہرک میں اس کا شہرک کار دوں گا اس کو زیدہ نہیں رکھوں گا رسول کی بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں کہنا اللہ کا حکم کے علاوہ کچھ نہیں کرتے تو جب اتنے کے لئے اللہ نے یقین دلایا کہ میرا رسول جو کہیں گے نس لفظ بھی میرے حکم کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گے اس لئے رسول نے جو کہا وہ آپ مان لے اطاعت رسول کی ایک عجیب کیشیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ خطبہ دے رہے تھے ایک سعادی کرے ہو کے سن رہے تھے تو حضور نے کہا اجلس اے اللہ کے بندہ بیٹھ جا ایک بندہ وہاں سے گزر رہے تھے سر پر لکری کی کیا کہتے گھڑی گھٹری یا بہر چیز سر پوٹا کے جا رہے تھے تو اس نے نہیں بیٹھ گیا وہ سر سے اتارا بھی نہیں اپنے سر پر جو بوجھ ہے وہ سر پر بیٹھ گیا کسی نے کہا آپ کیوں بیٹھ آپ کو نہیں کہہ رہے تھے بولا میں نے ایک حکم سن بیٹھ کی لئے کہا بولا اللہ کے اندر بیٹھ جاؤ اور آواز رسول کی آواز ہے میں پہنچاتا ہوں رسول کی آواز میں جانتا رسول کے آواز ہے اور حکم ملتے بیٹھ جاؤ اب مجھے کیا پتا کس کو کہہ رہا میں بیٹھ گیا وہ گتری اتار لے کہ اتنے تائم یہی ملا اس نے سر پر رکھ بھی آئی یہی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لئے نبی کریم صلی اللہ جوڑی حکم دیتے ہیں آپ مان لو اطیع اللہ و اطیع رسول اس میں آگیا اطیع اللہ و الرسول اس میں آگیا ما آتاكم و الرسول و خرزون کوئی شک نہیں ہو اگر نہیں اطاعت کرتے ہیں رسول صلی اللہ کی تو پھر یہ مؤمن نہیں ہیں کلمہ بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ گواہی دیتے ہیں محمد رسول بھی گواہی دیتے ہیں مگر اطاعت رسول نہیں رسول کی اتباع بھی نہیں کہ ایک کافر ہے یعنی جہنم میں جانا ہی ہے بعد میں آگر ضرور برابر بھی ایمان ہے اس کو نکال کے جنت میں داخل کریں گے وہ ایک الگ موضوع ہے لیکن شروع میں اللہ نے اس کو کافر کہا جب کافر ہیں تو کافر کی ٹھکانہ دوزخ کے علاوہ ابھی اتی دائم شروع میں فیصلہ کے وقت کیا تم رسول کے اطاعت کرتے دنیا میں میں تو منمانی کرتا اب منمانی کے سزا دے کات اس لئے رہا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ یہ جو حدیث نہیں مانتے ہیں حدیث صحیح ہونے کی باوجود پروزی ہے عثمانی ہے پتانی جو بھی ہے غامدی ہے جو بھی ہے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیث سامنے ہیں تو اس وقت اور کوئی بنجائش نہیں کسی اور کی بات کو ہم ترجیح دے پھر اس آیات میں آئے جائے گا وہ کتنا بڑے ہستی کیوں نہ ہو کتنا بڑا بزرگ دیر دیر ولی پتانی کیا ہے لیکن نبی اللہ علیہ وسلم کی قول اور فعل کی متصادم ہے اس کو ترجیح دے رہے ہیں تو سمجھو یہ آیات اس پر فٹ ہے کافر ہے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اور اللہ کے لئے آسان ہے یا نساء النبی اے نبی کی لیگیا من یأت من کن بفاحشة مبیینات نداعف لہا العذاب ودعفین میں اس کے لئے عذاب جبل رکھوں گا نبی کی بی بی ہے وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا یہ اللہ کے لئے بہت آسان ہے یہ نبی کی بی بی کو عذاب دیں گے یہ اپنی سوچ ہے مگر اللہ تعالی کہتے میرے لئے سب آسان ہے یہ نبی کی بی ہے یہ ادنا امتی ہے کون متقی ہے وہ کامیاب ہے بے شک اللہ نے آدم کو چھن لیا کس چیز کے لئے نبوت کے لئے اور کس کو چھن لیا نوح وآل ابراہیم وآل عمران جب استفاقہ چھن لیا اس وقت اور انسان تو ہینی تو کس طرح چھن لیا بہت سارے انسانوں میں سے ایک انسان کو چھن لیتے ہے نبوت دینے کیلئے تو کہتے چھن لیا لیکن آدم کے وقت تو کوئی اور انسان نہیں تو کس سے چھن لیا اول تو اس آیت سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کی باپ بنانے کیلئے چھن لیا بنینہ اور انسان بشر کا باپ بنانے کیلئے اللہ نے آدم کو چھن لیا یہ ایک معنی ہے یا تو اب اروح جو کہا ان کی نسل جو ہونا ہے تو اس وقت اگر اللہ نے آدم کو نبی نہیں بناتے ہیں انتظار کر تو ان کی نسل میں سے جب آجائے گا وہ قابل اس کو چھن لیں گے وہ بھی مگر ایسا نہیں ہے اللہ نے آدم کو چھن لیا اس کی نسل سے جو ابھی پیدا دی نہیں ہو اگر پیدا ہون تک انتظار کرنا چاہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے تو دونوں دونوں معنی فٹ ہیں ایک چھن لیا انسانوں کے باپ بننے کی لیے یا تو چھن لیا نبی بننے کی لیے ان کی اولاد میں سے اب یہ چھننے کی بعد ہدایت پایا نبی پایا نبی بنا متقی بنا یا نبوت سے پہلے بھی وہ ہدایت پر ہے سوال یہ ان اللہ اصطفہ آدم واصطفہ نوح واصطفہ علی ابراہیم وعل عمران علی العالمین من نبوت کیلئے سارے عالم پر فضیلت دینے کیلئے استفاہ کیا کہ استفاہ کرنے کی وجہ سے فضیلت ملا ہو یا پہلے سے فضیلت ہے آپ کیا فرما رہتے ہیں انظام میں نہیں نہیں انبیاء کرام اس کو اللہ تعالی نبی اے نبوت دینے سے پہلے وہ ہدایت پر قائم ہے اس لئے اللہ نے اس کو چھن دیا اس لئے کوئی بھی نبی کی تاریخ میں نہیں ملیں گے کہ نبوت سے پہلا کبھی اس نے گمراہی بھی کی یا اللہ کی معصیت بھی کی ایسا کی کہ کوئی نبی کی تاریخ میں نہیں ہے موح سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلک کیا محمد علیہ صلی اللہ نبوت ملنے سے کبھی بطو کو سجدہ کی کبھی شراب پی زنا منتشل ہے یہ حرکت کبھی کبھی نہیں اس کی اصل در چطرتا صاف ہے پاک ہے پھر اس کو اللہ نے انتخاب کیا اب جو آدم علی السلام کی مثال دے رہے تھے ٹھیک وہ واحد نبی ہے جو معصیت صادر ہوں اس سے نبوت سے پہلے مگر شرک تو نہیں کی انہوں یہ ایک حکمت ہے کیوں کیونکہ سارے بشریت کا اب والد ہے اب ان سے اگر کچھ غلطی نہیں ہوگی تو ان کے اولاد کہاں سے تربیت لیں گے آدم علی السلام کی نسل کو اولاد کو تربیت دینے کیلئے اگر آپ سے کچھ غلطی ہوگئے یہ کچھ گناہ کی مرتقب ہے کچھ ہوا تو اب کیا کریں گے بولا وہ ہی کرو جو تمہارا باپ کرکہ دکھایا تو اس کا مطلب اپنے اولاد کو تربیت دینے کیلئے سکھانے کیلئے اللہ نے ان سے ایک غلطی کروایا غلطی خود نہیں کی اس کا اور واضح مثال دلیل آپ لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول جس وقت چار رکعات کی نماز کو دو رکعات پڑھ کے سلام پہ لیا پھر ذل یدین نے کہا یا رسول اللہ کیا نماز قصر ہو گیا یا آپ بول گیا تو کہا نہ تو قصر نہ میں بول گیا ہوں لیکن آپ نے دو رقعات پڑھی یا رسول اللہ صلی اللہ اصدق ذل یدین یہ ذل یدین صحیح کہہ رہا ہاں یا رسول اللہ تو پھر دو رقعات پڑھ سجدہ سہو کر سلام پیرتے اور اسی وقت کہا اننی لا انسا میں نہیں بولتا ہوں ولیکن انسا اللہ تعالی مجھے بولنے کیلئے مجبور کرتے ہیں لئے اشریع شریعت بنانے کیلئے اگر وہ صحیح غلطے نہیں ہوتی تو آپ میں سے اگر کسی نہیں ایسا ہی ہوا آپ کیا کرتے ہیں تو ہمیں سکھانے کیلئے تعلیم دینے کیلئے اللہ تعالی رسول سے کچھ اس طرح بھی کرواتے ہیں امت کی تعلیم کی لئے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے تو آدم کیا کہیں گے آپ جو اب البشر تو ان سے کچھ غلطی نہیں کہیں گے اللہ تعالی اس لئے وہ مثال یہاں فکر نہیں ہے آدم کے لئے باقی کوئی بھی نبی نبوت سے پہلے بھی کچھ غلطی نہیں کی معصول شروع سے ہاں اجتہادی کچھ جمہور ہوتے ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہو اجتہادی مسائل انسانی حیثیت سے کچھ غلطی اگر ہوتی معصیت نہیں تدبیر میں جیسا اسراب ادر کے بارے میں اللہ نے ملامات فرمایا مَا كَى لِنَبِينَ أَنْ يَكُونَ لَوْ أَسْرَ حَتَّى عِسْقِنَا فِالْأَرْضِ عَبَسَ وَتَوَلَّا اَنْجَاهُ الْعَمَا یہ دنیای امور میں اگر غلطی ہوتی رہتے ہیں اس لئے نبی کو معصوم کہہ سکتے ہیں غیر نبی معصوم نہیں کیونکہ اس پر وحی ناظر نہیں ہو تو اس پر کون اصلاح کرے گا لیکن انبیاء کرام کوئی اصلاح اللہ نے خود کر دیتے اس لئے معصوم کہتے ہیں انبیاء معصومین من الاخطا یعنی خفا پر قائم نہیں کیونکہ خفا کرنا کوئی غلطی نہیں غلطی پر قائم رہنا غلطی ہے تو نبی غلطی پر قائم کبھی نہیں رہ سکتے اس لئے اس کو معصوم کہہ سکتے ہیں تو اگر اللہ نے استفا کیا آدم کو اس کے بعد نوح ابراہیم وغیر تو اس کا استفا کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہیں آدم علیہ السلام جس وقت زمین میں آیا مومن ہیں موحد ہیں ان کے سارے اولاد دی مومنی ہیں یہاں جس کے ماباب مسلمان ہیں ان کے اولاد جو پیدا ہوتے کیا وہ عیسائی پیدا ہوتے ہیں نصرانی یہودی وہ بھی مسلمان پیدا ہوتا ہے اب برہ ہونے کے بعد گمرہ ہی کے طرف جاتے ہیں کوئی برہ برہ جاتے ہیں کوئی شیاء بن جاتے ہیں کوئی اہل کتاب کی طرف جاتے ہیں وہ طرح اپنے فیل ہے لیکن پیجائش جب ہوتے وہ مسلمان ہوتا اسی طرح آدم علیہ السلام اور حووہ علیہ السلام سے جو پیدا ہوتے سارے مسلمان ہیں اب شیطان جی اللہ نے رکھ دیا ازمائش اور ابتلاع شیطان نہیں ہوتا کافر مشرق کوئی نہیں ہوتا میں بتا رہا ہوں آپ کیونکہ شرک کے طرف کون لاور دیں گے سارے مسلمان ہیں اب شیطان کے وجہ سے لوگ معاصیت کے طرف جاتے ہیں معاصیت کے ساتھ بیداد شروع کرتے ہیں بیداد کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہوتے اب پہلی قوم جو شرک میں مبتلا ہوں وہی قوم نوح اس لئے اللہ تعالی نے پہلی رسول جو دیج دیا وہی نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام سے کوئی نبوت کی سلسلہ اس طرح جو صالح علیہ السلام آ گیا ہوت ہوت کے بعد پہل صالح علیہ السلام پہ شعیب جس طرح آل ابراہیم کہا اور آل عمران کہا ان کی ذریت سے ابراہیم علیہ السلام اور عمران علیہ السلام کی نصر سے نبوت اور تقوی وغیرہ ہے نوح علیہ السلام کی نصر سے اس طرح نہیں تو اس لئے وہاں لفظ آل نہیں آیا آدم اور نوح کے بارے میں آل نہیں کہا گیا لیکن جب عمران ابراہیم کا ذکر آگیا اور عمران وہاں آل ابھی آ جائے گا آیات مگر آل جب کہیں گے صرف جو متقی ہے یا نبی ہے جو کافر یا مشرق اس کو آل نہیں کہہ سکتے ہیں اس لئے نوح علیہ السلام نے جب کہا ان کے بیٹا غرق ہو گیا توفاد نے وہ فکار رہتے یا بنی یر کب معنا ولا تکن مع الكافرین اے بیٹا ہم لوگوں کے ساتھ سوار ہو جاؤ قال سآو الى جبل یعصم منی من الماء اس پہاڑ کے اوپر میں چڑھ رہوں گا کیا پانی کیا نوح کہت لا آقم اليوم من امر اللہ آج کوئی بچنے والا نہیں اللہ کا یہ حکم ہے وہ بات کرتے کہ میں ایک لہر آ تو اس سوال وَإِنَّوَعَدَكَ دیا غلط غلط تهمی کو دور کر دیا قال لَا لَا تَسْأَلْ 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 حَارُون کا والد کا نام بھی امران ہے اور موسیٰ کی بہن کا نام بھی مریان ہے جب موسیٰ کو تابوت میں پھیڑ دیا تھا سمندر میں نیل میں بہن کو کیا کہا قَال اَقْلِ اَقْسِ تَسْأَلْ 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 دیکھو کہاں جا رہا وہ دیکھ رہی تھی بہن ساتھ ساتھ جا رہی تھی فیرون کی قصر کی نیشے جا روک گیا یہ تو آپ کو سب پتا ہے تو بہن نے آکھ جب دیکھ کسی دود خبون نہیں کر رہ تھے موسیٰ علیہ السلام تو بہن نے کہا ہے اَدِلُ لُكُمْ عَلَىٰ اَحْلِ بَيْكِنْ يَقْفِلُو نَهُو کہا میں نہیں پتا ہم آپ کو ایک ایسے گھرانے نہیں اس کو بلا ہوں ہو سکتا اس کی دود قبول کر لے تو جا کے امی موسیٰ کو بلا لیا وہی بہن ہے اس کا نام بھی مریم تو مریم نام پسل کرتا ہے کہ مریم کا مطلب ہے ادرانے میں عابدہ اللہ کے عبادت کرنے والے تو اس لئے لوگ سمجھتے وہ ہے عمران ہے یہ وہ عمران نہیں ہے کیونکہ موسیٰ اور حارون رو مریم جو نیسا کی بین اس کا والد کا نام عمران ہے لیکن عمران ابن یسحر یسحر ابن فہر اس کی دادا پھر لاوی لاوی سے یعقوب علیہ السلام یعقوب کہاں سے آیا اسحاق اسحاق ابراہیم علیہ السلام اس کی نسل سے جو حارون ابراہیم کی نسل سے یہ بھی ابراہیم کی نسل سے لیکن باپ دوسرا ہے مریم کا باپ کا نام بھی عمران مریم ابنت عمران قرآن نام واضح کر دیا عمران کا باپ ماثان سلیمن علیہ السلام کی نسل سے اور سلیمن دعوید علیہ السلام کا بیٹا ہے اور دعوید اوشا کا بیٹا ہے اوشا ابن یہود یہود ابن عقوب یہ عقوب ابن اسحاق اسحاق ابن ابراہیم یعنی ابراہیم کی نسل سے یہ بھی وہ بھی لیکن باپ چاچہ ذات کہہ سکتے ہیں اس لئے ابراہیم علیہ السلام کو ابن انبیاء کہا جیتنے انبیاء بن اسرائیل ہے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے تو اس کا مطلب یہ عمران وہ عمران نہیں ہے نام ایک ہی ہے ذریتا بعضہ من بعد تو اس کا تشریح گزر چکے ہے جب ذریتا انبعہ میں یہ بات آ گیا ذریت تو ہے نسل ہے ایک دوسرے سے لیکن ان میں آل صرف ہوئی ہوگا جو صلاح تقوی یا نبوت اس لئے ذریتا انبعہ من بعد واللہ سمیع علم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ سوال کر گل ایہ فاطمہ ماذا خیر للمرأة ایک عورت کیلئے بہتر کیا ہے فاطمہ نے کیا جواب دیا اللہ یرا ها رجل ولا تر رجل کہ اس کو کوئی مرد نہ دیکھے نہ وہ کوئی مرد کو دیکھے تو اتفاقی نظر تو سب کو آتے مقصد یہ نہیں ہے غور سے کچھ مقصد سے نہ دیکھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اپنے سینی سے لگا دیا اور فرمایا ذریتا بعدها من بعد یہ میرے نسل ہے جب اس طرح جواب دینے والی نبی کی بیٹی ہیں جبی تو یہ بات مو سے نکالی اس نے بیٹی ہیں بیٹی ہیں تو اس سوال ہوگی ذریت کس کو کہتے ہیں ذریت بعضها من بعض واللہ سمیع علی ذریت کی بات آئیں تو آپ جب ذریت ہم بات کہا بولا یہاں اللہ دیکھ بھی رہا سن بھی رہا ان نسل میں سے کون کیا کہہ رہا ہے اور کیا عمل کر رہے ہیں اس لئے میں سب کو ذریت نہیں مانتا ہوں کیونکہ میں سن نے والا ہوں دیکھ نے والا ہوں کون ذریت ہے کون نہیں یہ ٹائم تو نہیں ہے حالا کہ بہت مزیدار آیات عمرات ہے ٹائم نہیں ہم کیا کریں بھائی گیرہ بجے شروع کرواتے ہیں ایک گھنٹہ دیتے ہیں اسرال نہیں جاؤ ہم اسرال نہیں جاؤ حالا کہ ہم ساڑھ دس بجے شروع کریں گ ساڑھ دس پچھتا یہاں کون دی نہیں ہم 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 مختصر کردے سارے آیات یقین مانو آیات کی زیادہ تشریح بلکل نہیں کی صرف ان اللہ صطفہ آدل میں توڑا سا تاہم لیا باقی دو تین آیات بلکل مختصر کر کے نکال کی سو جا سے اس آیات کی وجہ سے کہ یہاں کچھ تہم لگے گا اس کی باوجود نہیں ہی لیا سکا ہاں اگر ہم سارے گیارہ شروع کرتے ہیں سارے آرے بس تو یہ آیات بھی آجاتے ہیں انشاءاللہ خیر الحمدللہ اللہ شکر کرم جزا تم اللہ خیر یہ حیرت ہے بلکل اگر اس کام کی بارے شاہی نہیں کیونکہ یہ حیرت کیونکہ اپنی حیرت نہیں ہوتے ہیں جو ان کی شاہی ہوئی اور بلکل بلکل غرط ہے اس آیات کے حوالے سے ہمارا پیارا محبوب موجودی صاحب ابو لالہ آپ دیکھیں تفہیم آپ کی پاس ہوں گے گھر پہ تفہیم نکال کے دیکھیں اس آیات سارے تورات انجیل سے لیا ہوا سارے حوالے اس میں سے لیا لوکہ انجیل متہ بہتہ ایسا کیونکہ ہوں پتہ نہیں سارے حوالے کیونکہ وجہ محبوب میں مرخگار نہیں اس لئے لیا کہ وہ آل عمران مریم وغیرہ سب وہی بن اسرائیلیات کی ہے تو اس لئے اس لئے اس لئے میں تین عمران ملے تین عمران کہاں ملے دو 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 موسیٰ اور اب ان کے بلکلہ مران جی موسیٰ موسیٰ حارول مریم مریم ایک ایم ایم مریم کا والد ہے یعنی ایسا کا نانا کہہ سکتے ہیں اور یہ جو زکریہ ہے ادھر مریم کی پریوش کرنے والے یہ وہ زکریہ نہیں جو نبی ہے وقتل کیا گیا وہ نہیں ہے اس کے مطلب زکریہ بھی دو ہے امران بھی دو ہے موسیٰ موسیٰ رب العالمین اللہم اشف مربانا ورحم موتانا واغفر لنا ورحمنا المسلمين اجمعین واغفر والدین ورحمهم كما ربانا صغارا وصل اللہم على حبيبنا ونبینا محمد وعلا واصحاد اجمعین ورحمد ورحمد اللہ عبدالعالمین